اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین اما بعد قاری محمد یحییٰ صاحب اللہ ان کو قریق رحمت کرے میرے ساتھ بہت ہی محبت تھی بڑا پیار تھا لاہور میں زیادہ تر لے جانے والے مجھے وہی ہیں اور انہی کے ذریعے سے استاذ المکرم حضرت مولانا قاری ادھارہ محمد صاحب کی خدمت میں میں پہنچا اور تجوید کا سلسلہ آگے بڑا جبکہ میں اس سے پہلے دس سال درس نظامی پڑھایا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور اس میں وہ میرے بہت ہی ہم نوا تھے اور بہت ہی پیار کرنے والے تھے ساہی وال میں بھیجنے والا میں ہی ہوں میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ساہی وال میں ایک مرکز ہے اور اس مرکز کو آباد کرنا چاہیے بہت پرانا مرکز ہے پاکستان سے پہلے کا یہ بہت بڑی جامعہ مسجد تھی مران عبدالجلی صاحب یہاں ہوتے تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے تو اس کو آباد کرنے والے محترم قاری محمد یحیاء اللہ ان کو غریق رحمت کرے اللہ ان کی خدمات قبول کرے ان کی وجہ سے دور دور تک تجوید کا علم پھیلا اور ان کی وجہ سے کافی لوگ راگب ہوئے اور انہوں نے اس فن کی طرف بہت زیادہ توجہ دی اور دوستوں کو توجہ دلائی اللہ ظلہ ان کی نیکیاں قبول فرمالے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں اللہ اکبر جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبِ حجاتِ دوام لا ساقی اللہ اکبر ابھی ایک ہفتہ پہلے ان سے ملاقات ہوئی وہ میرے پاتے شریف لائے وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کھونٹی پکڑی ہوئی ہے تو آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں میں نے کہا کہ کمزور ہو گئے ہوں لیکن میں آپ کو دیکھ کے طاقتور ہو گیا ہوں اللہ اکبر مجھے معلوم نہیں تھا کہ پہلے انہوں نے جانا ہے وقت آگیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان کے غوری کے رحمت کرے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ اکبر اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ